اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے نیو بلوک میں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ملائی چکن اس کے لئے ہمیں جو ہے ہاف کےجی چکن لے لی نہیں ہے آپ چاہے تو بون لیس لے لیں لیکن میرے پاس بون لیس نہیں ہے تو ہڈی والی چکن ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ کٹا بھنا زیرا ایٹ کر دیا ہے بند ٹی سپون اب ہم نے اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کیا ہے تین سے چار ہری مرچ کا پیسٹ اب ہم نے ادرگ لسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا اس کے اندر تقریباً دو ٹی بلی سپون ادرگ لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے یہ پسیوی کالی میں چیٹ کر دیے ہاف ٹی بلی سپون نمک آپ کو جتنا ایٹ کرنا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ مکس کر کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے یہ ہم نے اب اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ تقریباً رکھ دینا ہے فریش کے اندر اب ہم نے آئیل گرم کیا آئیل کے اندر یہ سارا جو مسالہ ہم نے لگا کے رکھا تھا چکن کے اوپر یہ سارا ہم نے آئیل کے اندر ایٹ کر دینا ہے زیادہ تیس گرم نہیں کرنا آئیل کو سائی چکن اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ پرائے کر لینا ہے میں نے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیا اب ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے دہی ہم نے ہاف کب ایٹ کر دیا اس کے اندر دہی کو اچھی طریقے سے بیٹ کر کے ایٹ کریے گا لنز ناو دہی کے اندر بلکل بھی اب ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا دس منٹ تک تقریبا یہ دیکھیں پانی دہی کا خوشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے دھنیا پاورڈر ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ بھون لیں گے اب اس میں ہم نے کریم ایٹ کر دیا ہاف پیکٹ اگر آپ چاہیں تو جو بلائی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر اوائل جو ہے ریلیز ہو چکا ہے اس کا تو پھر اس کے اندر ہم نے اینڈ میں گرم مسائل ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون اور سب سے اینڈ میں اس میں کسوری میتھی ایٹ کرنی ہے ون ٹی سپون یہ بھی ایٹ کر لیں اور اس کو سلو فلیم پہ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کیلئے ہماری ریسی پر ایٹی ہو چکی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کریں اور ٹرائی لازمی کریں کمنٹ میں بتائیں کیسی بنی ہے جب تک کیلئے اللہ حافظ